لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور روایتیں بھی آتی ہیں مثال کے طور پر ابن ابی شہبان حضرت اکرمہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتٌ کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں تم مردانہ کہو وہ تو زندہ ہیں پر ان کی حیات کی تمہیں کوئی خبر نہیں ہے اس زمن میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت اکرمہ یہ مشہور تابعی ہیں ان کا قول ہے کہ ارواح شہدہ چمکدار سفید پرندے اچھا حضرت قطادہ کی ایک روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے جس کو امام عبد الرزاق میں روایت کیا ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ ارواح شہدہ سفید رنگ پرندوں کے پوٹوں میں اللہ کے عرش کے زیری یعنی کے نیچے ہیں تو حضرت اکرمہ کے قول کے مطابق تو سفید چمکدار پرندے ہیں اور حضرت قطادہ جو ہے وہ اس میں مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ سفید رنگ پرندوں کی پوٹوں میں ہیں اور چمکدار پرندے ہیں اور پھر وہ عرش کے نیچے قیام ہے ان کا تو اس زمین میں یہ بعض تفسیرات شہدہ سے متعلقاتی ہیں عبداللہ ابن مبارک نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ ارواح کفار زمین کے ساتھویں حصے میں موسیقی